ایلیکشن ملتوی کروانے کی سازش حامد میر نے تہل کاخیز انکشاف کر دیا ایک نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا قرارداد منظور ہونے سے پہلے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی موجود تھا اور قرارداد منظور ہونے سے کچھ دیر پہلے تک قرارداد منظور کرنے والے تمام سینیٹر چیئرمن سینیٹ کی آفیس میں موجود تھے اور کسی کو بھی اس حوالے سے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کی کوئی قرارداد آنے والی ہے حامد میر نے کہا کہ قرارداد کی حمایت کرنے والے سارے سینیٹرز کہہ رہے تھے کہ سینیٹر الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے لیکن سینیٹر افنان اللہ کہہ رہے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی سازش ہونے والی ہے حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ پرنس عمر بتا رہے تھے کہ ان کے کاغذ منظور ہو گئے ہیں وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور منظور کاکر بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے جبکہ اقلیت کے ایک رکن خاموش بیٹھے تھے لیکن پھر اچانک چیئرمن سینیٹ اوپر چلے گئے اور آنن فانن قرارداد پیش ہوئی ہاؤس میں صرف چودہ لوگ تھے جن میں سے بارہ نے قرارداد کی حمایت کی جبکہ سینیٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی جن سینیٹرز نے قرارداد کی حمایت کی ہے ان کا تعلق فاتح اور بلوچستان سے ہے اور یہ تمام سینیٹرز چھوٹی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں حامد میر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے سینیٹرز سے قرارداد منظور کروائی ہے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں جس نے بھی یہ قرارداد منظور کروائی ہے اصل میں انہوں نے ایک سازش کی ہے اور انہوں نے چیف جسٹس کے کان میں باٹ ڈال دی ہے کہ آپ کے الفاظ پتھر پر لکیر نہیں ہیں اگر الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو پھر کون چیف جسٹس کے حکامات کو تسلیم کرے گا